ہیلو بچوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کل تھوڑا مشروم کے بارے میں پڑھا تھا کہ مشروم ہوتا کیا ہے یہ چھوٹے کیا ہوتے ہیں امبریلا لائک لائٹ براؤن کلر کے چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز ہوتے ہیں جو رینی سیزن میں کہاں گروہ کرتے ہیں زیادہ تر جو بڑے بڑے ٹریز ہوتے ہیں ان کے روٹس کے سامنے گروہ کرتے ہیں دیس آرکارٹ مشروم ان کو ہم کیا بولیں گے مشرومز بولتے ہیں مشروم بھی کیا ہے ایک طرح کا فنگس ہے اس کا جو موڈ آف نیوٹریشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سیپرو ٹروفک موڈ آف نیوٹریشن یعنی کہ dead and decaying matter بھی کیا کرتے ہیں یہ لوگ depend کرتے ہیں اپنے کھانے کے لئے مشروم is an edible fungus جو مشروم ہوتا ہے وہ edible fungus یعنی کہ اس fungus کو ہم کھا بھی سکتے ہیں however not all the varieties of mushroom are edible لیکن آپ لوگ یہ بھی جان لیں جو مشروم کے سارے varieties ہیں وہ edible نہیں ہوتے ان کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں کچھ ہی ان میں variety ہوتے ہیں جن کو ہم کھا سکتے ہیں some varieties of mushroom are poisonous کچھ variety ہوتے ہیں مشروم میں جو کی کیا ہو سکتے ہیں poisonous یعنی کہ زہریلے ہو سکتے ہیں during rainy season you may see white pages developing over leather items such as shoes and leather bags آپ لوگوں نے rainy season میں دیکھا ہوگا جب بارش پڑتی ہے بارش کا season ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے white color کے داگ لگی ہوتے ہیں leather items پہ جیسے کی آپ کے shoes یا آپ کے bags پہ these white pages are also fungus یہ جو pages ہوتے ہیں white color کے داگ یہ بھی کیا ہوتے ہیں fungi ہوتے ہیں where do the fungi in bread, wood and leather come from یہ جو fungi ہوتے ہیں bread میں آپ نے دیکھا wood میں آپ نے دیکھا یا leather میں آپ نے دیکھا یہ آتے کہاں سے ہیں sorry بچوں یہاں پہ مجھے تھوڑا mistake ہو گیا آپ کو یہ والا جو مشروم ہوتا ہے وہ roots پہ نہیں ہوتا بلکہ trunks پہ یعنی کی پیڑ پہ ہی کیا ہوتے ہیں stems پہ یا ان کے trunks کے سامنے یہ جو مشروم ہوتے ہیں یہ grow ہوتے ہیں وہاں پہ trees کے اوپر ہی کیا کرتے ہیں یہ لوگ grow کرتے ہیں یہ والے جو مشروم ہوتے ہیں the spores of fungi are present in the air جو چھوٹے چھوٹے spores ہوتے ہیں fungi کے وہ کہاں present ہوتے ہیں ہوا میں whenever conditions become favorable جب بھی ان کے لئے condition ٹھیک ہو they settle on a particular surface and begin to grow جب بھی ان کو لگتا ہے کہ ان کے لئے کیا ہے condition favorable ہے اچھا ہے تو وہ کسی surface پہ بیٹھ چاہتے ہیں اور وہاں پہ grow کرنا start کرتے ہیں coral roots are seprophytic plants coral کا جو root ہوتا ہے وہ بھی seprophytic plant میں آتا ہے یعنی کہ وہ بھی dead and decaying matter پہ depend کرتا ہے جیسے wood bread پہ جو فنگائی تھا وہ پہلے کہا تھا ہوا میں ہوا میں لیکن جب اس کو لگا کہ اس کے لئے condition favorable ہے تو وہ bread پہ بیٹھ گیا اور وہاں پہ اس نے کیا کرنا start کر دیا grow کرنا start کر دیا like ایسے ہی جو مشروم ہوتے ہیں ان کے جو sports ہوتے ہیں وہ ہوا میں present ہوتا ہے لیکن rainy season کے دوران جب ان کا favorable condition مل جاتا ہے تو وہ ان پیڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ grow کرنا start کرتے ہیں ویسے ہی rainy season کے دوران جو white pages fungi ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں favorable condition میں کسی چیز پہ بیٹھ چاہتے ہیں اور دیرے دیرے وہاں پہ وہ لوگ کیا کرنے لگتے ہیں grow کرنے لگتے ہیں اب آتا ہے آپ کا insectivorous plants we all know that different animals we all know that different animals eat different organisms ہم سب کو پتا ہے کہ الگ الگ جو animals ہوتے ہیں الگ الگ قسم کے organisms کو کھاتے ہیں but have you ever seen اور heard of plants eating animals لیکن آپ نے کبھی ایسے plants کے بارے میں سنا ہے کہ جو دوسرے animals کو کھاتے ہیں there are some plants which feed on insects کچھ ایسے plants ہوتے ہیں جو کی کس پہ feed کرتے ہیں insects پہ insects کے اوپر وہ لوگ grow کرتے ہیں یعنی وہ insects کو کھا کے grow کرتے ہیں such plants are called insectivorous plants ایسے plants کو ہم کیا بولیں گے insectivorous plants اور insectivorous یعنی insect کھانے والے plants leaves of insectivorous plants are modified to trap insects جو insectivorous plants کا leaf ہوتا ہے وہ ایسے بنایا گیا ہوتا ہے تاکہ وہ insect کو کیا کر سکے trap پکڑ سکے venus fly trap and the pitcher plant are examples of insectivorous plants insectivorous plants میں دو example ہے آپ کو venus فلائٹ ray plant اور pitcher plant دو example ہے insectivorous plants کی انہیں pitcher plant each leaf is modified into a pitcher like structure with a lid on the top جو pitcher plant ہوتا ہے اس کا leaf کیسے بنا ہوتا ہے pitcher like structure اور اوپر ایک lid ہوتا ہے ڈھککن ہوتا ہے hair are present inside the pitcher اور اس plant کے structure ہوتا ہے پہلے وہ ڈھککن جیسا ڈھککن ہوتا ہے اوپر وہ کھلا ہوتا ہے لیکن جیسے کوئی insect اس پہ بیٹ جاتا ہے اس کا ڈھککن ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور وہ insect اس کے اندر فز جاتا ہے it gets entangled in the hair of the pitcher plant یہ جو insect ہوتا ہے وہ hair like structure میں فز جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے pitcher plant کے اندر وہ trap ہو جاتا ہے اور end is killed by the digestive juices secreted inside the pitcher وہ جو pitcher plant ہوتا ہے اس کو اندر لینے کے بعد کچھ digestive juices secret کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ insect وحی پہ ریپ دوسرا آپ کو example ہے انہیں venus fly ریپ each leaf consist of two lobs جو venus fly ریپ plant ہوتا ہے اس میں ہر ایک leaf دو lobs کا بنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو venus fly ریپ کا دکھا گیا ہے ہر ایک leave جو ہے وہ کتنے lobs کا بنا ہے دو lobs کا بنا ہے جو اس کا اندر والا پارٹ ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے ریڈ کلر کا تاکہ انسیکٹ اس کی اوپر بیٹ جائے ان کو اٹریک کر سکے جیسے ہی ایک انسیکٹ اس کی اوپر بیٹ جاتا ہے ہیر کے اوپر دو لاب بیٹ بند ہو جاتے ہیں اور وہ انسیکٹ اس کے اندر فز جاتا ہے آپ observe کر سکتے ہو یہاں پہ دکھایا گیا ہے پیچر پلانٹ اور وینس فلائ ٹری پلانٹ کے لیوز ان کے لیوز کس کلر کے ہیں اسی لیے میٹ ایٹنگ شاپ کہلاتے ہیں جو کی روڈنز اور فروکس کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنے اندر لے کے ایسٹ ڈیزولو کر کے وہ لوگ ان کو بھی مار کے اپنے اندر رکھ لیتے ہیں یعنی ان سے بھی اپنا نیوٹرینٹ وہ لوگ ڈیرائیو کرتے ہیں اوکے بچوں یہی پہ رکھیں گے کل آپ کا ہم پڑھیں گے سم بائیوزز سے کمیٹی نیو کریں گے ٹھینک یو